بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کل ہم نے اس سبقہ صفحہ نمبر آٹھ کی دھوڑائی کی تھی آج ہم صفحہ نمبر نو کی دھوڑائی کریں گے پیارے بچوں یہ کلمات تیبات ہیں ہم انہیں پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ نے ان کلمات تیبات کی دھوڑائی کرنی ہے یعنی کہ صفحہ نمبر نو کی سبحان اللہ ترجمہ اللہ کی ذات ہر عیب و کمی سے پاک ہے نماز کے بعد تیتیس بار یہ کلمہ پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلندی سے نیچے اترتے ہوئے بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے یعنی کہ سیڑھیاں چھٹتے وقت ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو سیڑھیاں اترتے وقت ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں نماز کے بعد تیتیس بار یہ کلمہ پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب کوئی خوشی ملے یا کوئی حال پوچھے تو ابھی الحمدللہ کہنا چاہیے استغفراللہ ترجمہ میں اللہ سے مغفرت معافی یعنی کہ مغفرت معافی مانگتا یا مانگتی ہوں جب ہم سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً استغفراللہ کے کلمات ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ماشاءاللہ ترجمہ جیسا اللہ نے چاہا یا پسند کیا جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے انشاءاللہ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا جب مستقبل کے حوالے سے بات کرے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق آپ لوگوں نے اس صفحے کی دھوڑائی کرنی ہے اور اسی یاد کرنا ہے اب ہم انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ